جاتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کے اوپر کھڑا ہوا تھا اللہ کے گھر کے اوپر میں اس وقت کھڑا تھا اللہ کا گھر میں نیچے تھا میں اوپر تھا اور میں اپنے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا تھا اور میں نے عرض کی کہ یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرم فرمایا مجھے یہ مقام عطا فرما دیا کہ پہلے تو میں اسے دیکھتا تھا اس کی زیارت کرتے ہوئے اضان اس کی طرف مو کر کے اس کی طرف رخ کر کے اضان کو دے دیا کرتا تھا اب حکم فرمائیے کہ اب میں کیا کروں رخ اس کی طرف کرتا تھا اب میں ہوں کس طرف کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے حکم آئے کہ اے بلال اب تو رخ کو میری طرف کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ممبر یا کسی چیز کی نہ ضرورت تھی نہ ہے اور روح نہ ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے براہ اور براہ اور جس وجہ سے میں اس طرف چلا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سہارہ لے کر ایسا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات کا سہارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کا سہارہ ہے ساری کائنات کو آپ سہارہ دیئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر رونر کا فروز برگر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ادھر تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہے آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون سے جو خجور کا ایک سوکا ہوا تنہ ہے پنانا کے نام سے یہ مشہور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج بھی اس کے نسبت سے ریاض الجنہ میں ایک ستون موجود ہے اور ہر بندہ ہر فرق کسی بھی مسلک کا ہے جب وہ ریاض الجنہ میں جاتا ہے کوشش ہوتی ہے اس کی کہ اس ستون کے آگے لی ماتھا ٹیک دوں اس مقام پر بھی ریاض الجنہ میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت کا ٹکڑا ہے اس کے اندر چلے جاؤں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اے باپ جب بیٹھے مجھے قبل خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ یہ باتیں جب سنتا ہے بندہ خطیب کہ ابرا مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے یا فقیف مختصر سے گفتگو یہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے تاک مازمد رکھیں اس کو آگے بھی پھیلانا چاہیے کہ جب اس ٹکڑے کی اتنی محبت اس زمین کے ٹکڑے سے پیار کہ ادھر میں ماتھا ٹیک دوں زمین تو اللہ کی ہے نا ساری ہر جگہ پر اور ہر جگہ وہ سنتا بھی ہے یہی دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ سنتا ہے ساری زمین اس کی ہے اور ساری زمین کو اس نے ہمارے لئے مسجد بنا بھی دی ہے وہ زمین کا ٹکڑا جسے ریاض اللہ کے نام سے دعات کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک میں ہے بیت اللہ شریف میں نہیں ہے اللہ کے گھر میں نہیں ہے کوئی ریاض اللہ کا ٹکڑا اگر ہے تو کہاں ہے مدینہ تر منبرہ میں آقا علیہ السلام کی مسجد پاک میں ہے وجہ کیا ہے کیوں یہ مسجد کیوں یہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چومہ کرتا تھا چومہ کرتا تھا چومہ کرتا تھا اس چومنے 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 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کٹ گئے اور یہ جتنے ستون ہیں یہ ہر ایک ستون کی ایک شراخت ہے جیسے جس جنہوں ستون کی میں بات کر رہا ہوں اس ستون کے ساتھ ماتھا لگاتے ہوئے اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے ادھر تو کسی قسم کا اور ہے بھی نہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ ہی ہمارا توبیدہ ایمان پختہ کہ ہی سب کچھ ادھر وہ ٹکڑا جو ہے اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین پاک چومے ہیں وہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گیا ہے ہر وہ شناخ کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے جس ستون کی نسبت آقا علیہ السلام کے کسی بھی طرف چیز کے ساتھ ہے ہمارے لیے وہ باعث برکت ہے باعث رحمت ہے نسبت اگر یہ ہو جاتی ہے تو جن کے ساتھ نسبت ہے وہ کہاں نہیں کام دیتے وہ کس مقام پر کام نہیں آسکتے اس طرف سوچا کریے غور کیا کیجئے ادھر جاتے ہوئے جا کے دیکھئے ادھر ہر مندہ کسی بھی ادھر کچھ بھی دعوے کرتا ہے ادھر کوشش ضرور کرے گا ہے کہ اس جگہ بھی یہ ستون جو اس نے ہنانا کے نام سے مشہور ہے ادھر بھی وہ ماتھا دیکھنے کی کوشش کرے گا وجہ کیا ہے دوستو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اس کے پاس تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں ہر چیز کے جاننے والے ہیں آقا علیہ السلام نے اس کجور کے خوشکتنے سے سبس تنے سے نہیں خوشکتنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے رونے کی آواز سن کے کہ آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے تھے آقا علیہ السلام نے ہمیں کہ بتا کیوں روتا ہے کیا بجائے یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے فرات میں رو رہا ہے اس لئے آقا علیہ السلام ممبر مبارک سے اتر کے اس کے پاس تشریف لے گئے تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہا ہے کیا چاہتا ہے کیا تجھے میں ہرہ برہ درخت بنا دوں سب سب جس پہ کبھی خزانہ آئے اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کیا پھر یوں کروں کہ تجھے جنت میں ایسا ہرہ برہ درخت بناوں جنت میں تجھے مقام دے دوں ادھر تو ہمیشہ کے لیے رہ جائے اس نے اور رونا شروع کر دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آرز کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں زمین کے اوپر ہرہ برہ آنے کے لئے رونا ہوں نہ جنت کے لئے رونا ہوں میں تو آپ کے فراغ میں رونا ہوں اور حدیث و مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خجور کے خوش تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور حدیث و مبارکہ میں یہ ہے کہ جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں جا کے سسکیاں لیتا ہوا چپ کرتا ہے اس طرح یہ خوش تنا چپ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اکھاڑو اور میرے قدموں میں دفن کر دو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سنو کہ کل قیامت کے بعد اسے میں جنت کے اندر جیسا میں نے اسے پوچھا تھا ویسے ہی کرا برا درخت برا دوں گا وہ پہاڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسے جنت میں لے جائے وہ سوکا ہوا تناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لے کے زمین میں دفن کر دیا جائے سوکا ہوا تناؤ رسول کریم شاہ شاہ قرالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لے کے زمین میں دفن کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کال یہ جنت میں ایک حراب اور اطرافت کی صورت میں میرے ساتھ ہوگا میرے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیری اور میری بلائی کے لیے ہے یہ ہمیں اس سے کچھ ملتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے کسی بھی چیز کی نہ ان کو ہمارے ضرورت و سلام کی ضرورت ہے نہ ہماری محبت بکھانے کی سے ان کو کوئی فیدہ پہنچنے والا ہے نہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے سے اس پاک ذکر میں کوئی بلندی ہوگی جتنی آپ کے ساتھ محبت کریں گے اتنا ہمارے اوپر اللہ کرم کرے گا جتنا آپ کے ساتھ اقیدت ہوگی اتنا رب تعالیٰ ہمارے سے راضی ہوگا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم آگے بڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی شانے وراؤ الورات ہی ہے اور رہیں گی میری اور آپ کی دوستو ضرورت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائیں آقا علیہ السلام کے ساتھ والیہانہ عشق کریں یہ بھی آج بھی جو یہ کلمہ پاک کی بے پناہ برکتیں خوبصورت اللہ تعالیٰ کا فضل جو آپ کے اور میرے شاملے حال ہو گیا نا یہ بھی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تلاش میں مسجد نبوی شریف میں پہنچتے ہیں ادھر جب یہ غلام پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف پہ رونک افروز نہیں ہے انہوں نے دربارے رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں حاضری دی پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیا اپنے محل مبارک میں ہیں بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے محل مبارک میں بھی نہیں ہے انہوں نے عرض کی کہ یہ باہر نکلے مسجد نبوی شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وجود ادھر کے اوپر سے جو خوبصورت خوشبور پھوٹتی ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ باگ میں جا پہنچتے ہیں رسول کریم شاہم شاہ علیہ وسلم اس باگ میں رونک افروض ہیں آقا علیہ السلام نے جان لیا یہ جب گھر سے نکلے تھے تو آقا علیہ سلام نے دیکھا یہ جب مسجد نبوی شریف پہ پہنچے آقا علیہ سلام نے دیکھا کہ میری محبت اسے ادھر بھی نہ رکھ سکی بلکہ کشاں کشاں ادھر اس باگ میں میری محبت اسے کھینچ کے لے آئی ہے محبت کھینچ کے لے کے گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام کو پانے کی محبت یہ کھینچتی ہوئی لے گئی تھی اور اس محبت سے کیا ملا جب یہ دربار رسالت محبت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس حاضر ہوتے ہیں اس باگ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام جان لے کہ جس کی زبان سے نکلا لا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وہ جنتی ہے جب یہ سنا انہوں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کرم فرمائیے احسان فرمائیے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا پھر ارشاد فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ نے پھر فرمایا کہ جس زبان سے یہ کلمہ پاک نکلا وہ جنتی ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا انہوں نے پھر ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ایک بار پھر کرم فرمائیے پھر احسان فرمائیے جو آپ نے فرمان جاری فرمایا ایک پاتھ پھر اشاد فرمائیے رسول کریم شاہ شاہ علیہ وسلم آپ نے پھر فرمایا کہ جس جبان سے یہ کلمہ پاک نکلا وہ جنت میں داخل ہو گیا